نمشکار میں ہوں پوانتیاگی پچھے بنگال میں جس طرح سے سہجا شیخ کے گنڈوں نے ای ڈی پر حملہ کیا اس کو لے کر اب کینڈریہ گرہ منترالے سخت ہوا ہے عدکاریوں کو یہ نردیس دیا گیا ہے کہ وہ اس پر وستریت ریپورٹ گرہ منترالے کو پرستود کریں جہاں ایک طرف گرہ منترالے کو یہ ریپورٹ دی جاری ہے ڈی جی پی کو آرڈر کر دیے گئے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ ڈی جی پی نے بھی پولس کو لاپروائی برتنے کے معاملے میں کڑا سندیز دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کا دنڈ بھگتنا پڑے گا یہ ریپورٹ پرستود ہوگی تو اس پر کاروائی کی جائے گی جو پولس والوں نے وہاں اس طرح کا کام کیا ہے کہ جب ای ڈی کے عدکاریوں نے ریڈ کرنے کے پہلے پولس تھانے میں کانٹیکٹ کیا اور ان کو سمپرک کر کے یہ بتایا کہ ہم فلا جگہ ریڈ کے لیے جا رہے ہیں آپ ہماری سرکشہ کے لیے آئیے تو وہ آئے نہیں اور آئے تو موک درشک بنے رہے اور اتنا ہی نہیں وہاں حالت دیکھئے کہ ٹی ایم سی سرکار کا دباؤ اتنا ہے کیونکہ ملی بھگت ہے جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے پولس کے دوارہ ای ڈی کے عدکاریوں نے کہا ہمیں مارا گیا ہے گاڑی توڑ دیا اون ڈیوٹی پیٹنا گھر میں سر میں گمبیر چوٹے لگی ہوئی ہیں کانون کے جانکار کہتے ہیں کہ دھارہ تین سو سات میں کیس درج ہونا چاہیے کیونکہ جان لیوا حملہ ہے سونیو جی تیک حملہ ہے جس میں آٹھ سو سے ہجار لوگوں کی بھیڑ کو اکھٹا کیا گیا یہ موو لنچنگ ہے اور ابھی حال ہی میں گرہ منترال نے موو لنچنگ کو لے کر تو آجیون کاراباس یہ سجا کا تیہ کیا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ پچے منگال سرکار نے ای ڈی کے اس آدیش کا ایسا مجاک بنایا کہ جمانتی دھاراؤں میں کیس درد کیا ہے جیسے کوئی لڑائی جگڑا دو آدمیوں کے بیچ ہو جائے اس طرح کی دھارائیں لگائی ہیں اس کو لے کر اب گرہ منترال نے سکت ہوا ہے اور گرہ منترال نے آپ کو بتا دیں کہ وہاں جو ہے کینڈریہ جو ندیشک ہیں راہل نوین ان کو بھیجا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ جا کر کے وہاں پوری ریپورٹ پرستوت کریے جو اس کے لیے جمعیدار پولیس عدکاری ہیں ان پر کاروائی ہوگی اور اب گرہ منترال اس پر کیا ایکشن لیتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے لیکن ابھی تک جو سوٹ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ شہجان شیخ ہے یہ تو فرار ہو گیا ہے یہ نہیں مل رہا ہے اب اس کو کھوجنے کے لیے کینڈریہ ایجنسی کو یہ اوڈر پاس کر سکتی ہیں ریڈ کورنر نوٹس پہلے ہی جاری ہو چکا ہے کیونکہ یہ اندیشہ تھا کہ جس طرح سے بنگلہ دیش کی سیما وہاں لگی ہے اور یہ جو سہجان شیخ ہے اس کا تو کاروبار ہے کہ یہ عویت دھندے جو کرتا ہے وہ بنگلہ دیش سے کرتا ہے اسی کا پیسہ اس نے کمایا ہے اور یہ آج سے نہیں کر رہا کم نشٹوں کے ٹائم سے کر رہا ہے دوہزار گیارے کے پہلے بھی یہ دھندہ کرتا تھا ایک سبجی بیچنے والا آج کروڑ پتی بن گیا اس کے پیچھے یہ اویت دھندوں کا نیکسس ہے اور ایسے میں ممتاب انرجی اس پر ایک شبد نہیں بولے کوئی کاروائی نہیں کرے نہیں تو ابھی تک دس پانچ پولیس والے تو سسپینڈ ہو جانے چیئے اور تاجیب یہ دیکھئے کہ دیش کا جو میڈیا ہے آپ نے کہیں یہ خبر نہیں دیکھی ہوگی کہ ایڈی کے عدکاری اور سترے کے اندریے سرکچہ بلو پر جو حملہ ہوا آپ نے کہیں خبر سنی سوچئے کشمیر میں یادی کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے یا بھارتی جنتہ پارٹی شاشت راج میں کوئی گھٹنا ہو جائے تو یہ میڈیا اتنا حلہ مچاتا کہ ابھی تک میڈیا شانت نہیں ہوتا بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی مکہ منتری کا استیفہ مانگ رہے ہوتے پولیس کرمیوں کو سسپینڈ کرو کہہ رہے ہوتے اورے بھائی کیندریے سرکچہ بلو پر حملہ ہو گیا کیندریے کرمچاریوں پر حملہ ہو گیا مون ہو گیا فرمالٹی کر دی کہ ممتہ بینر جی کے شاشن میں یہ ہوا بس بات ختم اس کے آگے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کیا کوئی ممتہ بینر جی سے میڈیا والا یہ پوچھنے کی ہمت کر رہا ہے کہ ممتہ دیدی آپ بتائیے جو دوشی پولیس کرمی ہیں ان کے خلاف آپ کیا کاروائی کر رہی ہیں یہ جو حملہ ہوا ہے آپ کی پولیس کیا شاہ جان سے ایک کو کھوجے گی سوال ہی نہیں اٹھتا ممتہ دیدی کا خوف اتنا ہے کہ وہاں کے پترکار دیدی کے ویرود میں ایک شبد نہیں لکھ سکتے وہاں کی پولیس کے بارے میں ایک شبد نہیں لکھ سکتے اور اس لیے سب کو کیول گرہ منترالے اور عمی شاہ پہ بھروسہ ہے اگر عمی شاہ بھی اس معاملے میں چپ رہ گئے یا سکت ایکسن نہیں ہوا تو پچپ بنگال کی جنتہ پوری طرح نراش ہو جائے گی یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں چناؤ سر پر ہے یہ سندیش جانا چاہیے کہ عمی شاہ اگر دلی میں بیٹھے ہیں تو کوئی گنڈا اس دیش میں اپنی بدماشی نہیں کر پائے گا کوئی ہیکڑی نہیں دکھا پائے گا چاہے کسی راج سرکار کا سندکشن بھی پرابت کیوں نہ ہو یدی عمی شاہ جی نے یہ سندیش نہیں دیا تو یہ بھی نچت جان لیجئے کہ دوہزار چوبیس کا چناؤ بھارتی جنتہ پارٹی کو بھاری پڑنے والا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں پچپ بنگال کے جو میری مطر منڈلی کے لوگ ہیں جو پترکار ہیں وہ خبر بھلے ہی نہ چھاپتے ہو لیکن وہ بتاتے ہیں کہ بھئیہ آپ تو بیٹھے ہو دلی میں سرکچت آپ تو اس آواز کو اٹھا سکتے ہو جو جنتہ کی آواز ہے ہم لوگ تو ایک پوسٹ بھی اگر کر دیں گے ایوین اگر ووٹسپ پہ بھی کوئی میسیج ڈال دیا تو کہتے ہیں ہمیں بھروسہ نہیں ہے یہاں کی سرکار ہماری نگرانی کرتی ہے اور ووٹسپ پہ ڈالے گئے میسیج کے آدھار پہ بھی ہمارے اوپر ایف آئی آر ہو جائے گی ہم کو کب جیل میں ڈال دیا جائے گا یا تو ہمارے گھر پہ کب کوئی حملہ کر دے گا کچھ نہیں کہہ سکتے اس لئے وہاں سب مون ہیں وہاں کے جو پترکار ہیں مجھے ان کی مجبوری سمجھ میں آتی ہے لیکن میرا سوال دلی میں جو لٹین جون میں بیٹھے ہوئے پترکار ہیں ان سے سوال ہے آپ کیوں مون ہوئی اگر یہی گھٹنا کہیں بھاج پہ شاشت راج میں ہو رہی ہوتی ہے نا کہ پولیس والے پہ حملہ ایک پہ ہو گیا کسی ایجنسی والے پہ سرکاری ادھکاری پہ حملہ ہو گیا ابھی تک ببال مچا رہے ہوتے جب تک مکہ مطری اس پر جواب نہ دے دے یا استیفہ نہ دے دے یہ میڈیا مون نہیں ہوتا لیکن آپ دیکھئے پچھے بنگال پر یہ مون رہتے ہیں کیرل کی تو آپ کو خبر بھی سننے کو نہیں ملے گی کیونکہ پورا کمنشٹوں کا شاشن ہے وہاں سے خبر چھنکر نہیں آتی پورا ہولڈ میڈیا پہ ان کا آج بھی ہے تو آپ دیکھ لیجئے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں نہیں ہیں وہاں کی خبر آپ کو سننے کو نہیں ملے گی کیا آپ نے کبھی میڈیا میں پنجاب کی کوئی خبر دیکھی کہ وہاں گاؤں گاؤں میں جو چٹا بک رہا ہے وہاں جو اپراد ہو رہے ہیں وہاں کی کوئی خبر آپ سنتے ہیں نہیں ڈلی میں بیٹھا ہوا میڈیا اپنے ان پترکاروں کے بھروسے ہی تو ہے جو وہاں بیٹھے ہیں وہ نیوز ہی نہیں دیں گے کیونکہ مینج ہے معاملہ اور مینج ہے اس لئے کوئی خبر آپ کو نہیں سننے کو ملے گی خوجی پترکاریتہ تو آج ختم ہی ہو گئی ہے ویسے پترکار کہاں ہیں آپ اسٹنگ کریں گے وہ اسٹنگ بھی آپ دیکھیں گے وہاں دکھائی دے گا جہاں بھاج پاکی سرکاریں ہوں گی مجھے تاجب ہے آپ دیکھیں گے کبھی ہائٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دکھ جائے گا کہ یہ اسٹنگ کر دیا انہوں نے یہ کر دیا ان شاشنوں میں نہیں دکھے گی لیکن اب آپ کو بتا دوں کہ جو وہاں کے ڈی جی پی ہیں راجیو کمار انہوں نے بھی یہ سنگیان لیا ہے کینڈری ایجنسیوں نے سنگیان لیا ہے تو اب جیسا میں نے کہا پوری جنتہ کو امید کینڈری ایجنسیوں سے اور جس طرح سے اب ان کے سامنے بھی گرہ منترال لے کے سامنے کوئی زیادہ اپشن بچا نہیں ہے دوہزار چوبیس کا لوگ سوہ چناؤ اگر انہیں جیتنا ہے بیالیس میں سے اگر پیانتیس سیتے جیتنے کا لکش بھارتی جنتہ پارٹی نے رکھا ہے تو میں اس کو کئی بار کہہ چکا ہوں اس لکش کو پرابٹ کرنے کے لیے پہلے پچی بنگال کی جنتہ میں کے اندر سرکار کو ایک وشواس جگانا ہوگا کہ ان کی سرکشہ کے لیے جو راشت بکت لوگ ہیں جو سناتنی لوگ ہیں جو موڈی جی کے سمرتگ ہیں جو بھاجپا کا ووٹر ہے اس کو یہ بتانا پڑے گا یہ سندیس دینا پڑے گا کہ آپ کی سرکشہ میں ہم کھڑے ہیں جو بھی گھٹنائے ہوئی ہیں ابھی تک اس میں راججپال جگدیب دھنکڑ جب تھے وہ تو کھل کر سامنے آ جاتے تھے موقع پر پہنچ جاتے تھے کہ جو ابھی بوس صاحب بنائے ہوئے ہیں وہ تو بوس نام کے ہیں بھائی میں اپمان نہیں کر رہا ہوں لیکن مجھے وہاں کے لوگ بتاتے ہیں آپ نے سنا کہیں کہ وہ کہیں گئے ہو گھٹنائے پر کسی کو سندیس دیا ہو اس طرح کا کسی کو ڈہڈس بنایا ہو سب مینیج ہو گیا ہے اور اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو تو یہ بھی چاہیے ابھی چناؤ کا سمیں ہے سب سے پہلے وہاں کے راججپال کو بدلیں جگدیب دھنکڑ جی جیسا کوئی راجپال دیش میں کھوجیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ایسے بہت سارے کڑک آئی پی ایس ادھکاری بھی ہیں جن کا پولیس کا انبھا برا ہے ایسا کوئی ویکتی وہاں چاہیے جو کڑک ویکتی ہو پولیس کی ساری کارشیلی کو سمجھتا ہو اور ایسا پورو آئی پی ایس اماندار ادھکاری کی نیوکتی وہاں کرنا جروری ہے جو ممتہ بینر جی کے گھڑکی سے ان کے گنڈوں سے وہاں کی دھمکیوں سے نہ ڈرے یہ راجپال بدلنا ہوگا سب سے پہلے اور اس کے بعد یہ جو ادھکاری ہیں جن کی ڈھلائی کے قارن اس طرح کا کانڈ ہوتا ہے حملے تو ہوں گے ابھی تو یہ کیول ٹی ایم سی نے سندیس دیا اور یہ سندیس ابھی نہیں ہے پچھلا جو ابھی آپ دیکھئے بائیس میں جو بدان سبا کا شنا ہوا تھا اس سمجھ یہ ہی ہوا تھا اور یہ سندیس کیول دینا تھا کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم ایسا کریں گے حالانکہ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ بدان سبا چناؤں میں ممتہ بینر جی بی جے پی کی شکایت کرتی بھی نظر آئی تھی کہ دیکھئے بی جے پی والے ٹی ایم سی پر حملہ کر رہے ہیں میں حملے کا پکشدر نہیں ہوں قطع نہیں چاہتا کہ دیش کا ماحول یا پردیش کا ماحول خراب ہو لیکن یہ جروری ہے کہ جنتہ کے اندر ووٹر کے اندر یہ وسواز جمع کہ یدی راج سرکار اپنی جمعہ داری پورا نہیں کر رہی ہے تو کیندر کی سرکار آپ کی سرکشہ میں وہاں آپ کے ساتھ کھڑی ہے کشمیر میں آپ دیکھئے کشمیر میں اگر کیندری سرکشہ بلو کو اس طرح کی تیناتی نہ کی جاتی دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد جیسا کیندر نے کیا ہے میں کشمیر میں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ مین روڈ اگر کہیں ہے تو گلی گلی میں سو سو میٹر کی دوری پہ میں نے دیکھا ہے کیندری سرکشہ بلو کے جوان وہاں کھڑے ہیں حالانکہ یہ کٹن ڈیوٹی ہے کہ پبلک میں ڈیوٹی دینا ان کے لیے خود کے لیے جان جو کم میں ڈالنا ہے لیکن سرکار چاہے تو کیا نہیں کر سکتی آج کشمیر سانت ہے لیکن کیا پچھب بنگال میں کیندر سرکار ایسا کوئی قدم اٹھائے گی یہ پچھب بنگال کی جنتہ سوال کر رہی ہے اگر ایسا سوال نہیں کیا گیا کہ وہاں راشپتی شہسن لگائیں راج جپال کڑک بنائیں اس کے پہلے اور اس کے بعد کیندری سرکشہ بلو کی نیوکتی کر دیں تھانے بار لگائیں جتنی پھوج لگانی ہے اور تب ہی الیکشن کرائیں تب ہی بھارتی جنتہ پارٹی وہاں جیت سکتی ہے ورنہ ان ایسے گنڈوں کو کابو کرنا جو سیما پار سے آئے ہوئے ہیں جن کا پورا نیکسس چلتا ہے اور جو سہجان شیخ جیسے لوگ اس نیکسس کو چلاتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا اسمبھو ہے اسمبھو آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں جب رور بتائیں وندے ماترم